تقریر کے لئے آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں منتشاہ پرگین کو وہ آئیں گے اور قیمتی باتوں سن سبی حضرات کمانبر مجلہ فرمائیں گی میں منتشاہ پرگین کا اس اشعار کے ساتھ استقبال کرنے جا رہا ہوں کہ در محمدی سے زمانے کو شفا ملتی ہے در محمدی سے زمانے کو شفا ملتی ہے اور درد والا آئے تو دواء ملتی ہے در محمدی سے زمانے کو شفا ملتی ہے اور درد والا کوئی آئے تو دواء ملتی ہے ارے ان کو سائے کی ضرورت نہیں ہے ان سہراؤ میں ان کو سائے کی ضرورت نہیں ہے ان سہراؤ میں جن کو دنرات بزرگوں کی دواء ملتی ہے اسلام علیکم ہم اس دنیا کی رونک ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم آئے ہیں ہم بہنے ہیں ہم بیٹیاں ہم عزت ہیں کھیتوں سے کھلیانوں تک چولے سے ملو مشینوں تک جس راہ پہ ہماری قدم پر ہر قدم کے نیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رونک ہیں ہم سے ہی دنیا جنت ہے ایک منطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگاہ جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے ان آپ نے کیا عطا کرتے ہیں میرے رب نے جواب دیا کہ میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں اگر آپ اور جیادہ خوش ہو تو اسے انار میں کیا عطا کرتے ہیں جواب ملتا ہے میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی سبحان اللہ اپنے تقریر کا آغاز اس عجیم حسنی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں آئین سے عالم انسانیت کی عالم بردار عورت وہاں سے وجود انسان کی پنیاد عورت رے سے رانہ یہ کائنات کی نشان عورت اور دے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت اے عورت تم دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لئے جنت کی دلیل بنتی ہو بی بی کی صورت میں عطا سے خود جنتی ہو جاتی ہو اور جب ماں کی عالم مقام تک پہنچتی ہونا جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے اے عورت تجھے اسلام دے ملا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے تمہیں ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے میں اس کا مقام اس کی پہچان لیلواتی ہو اور وقت پرنے کا اس کا دائیاں بازو بند کر اس کی شانہ بشانہ چلتی ہو اے عورت تجھے اسلام دے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہو چادہ صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جنے کا حق دیا تم خدیلہ کے جیسی تازی ہوئے جنت کی صورت یہ پاری تو تمہیں مفیدہ تھی تم جو تبیبہ بنی اور سبھیا جو میدان زنگ میں دشمن کے خیمے اٹھائیتی اے عورت تجھے اسلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے اور آج بھی ہر میدان میں اتنے لوہا ملواتی ہو تم معلیم بھی ہو تم مسیحہ بھی ہو وقالت بھی کرتی منصف بھی ہو اور سچ تو یہاں ہے کہ ہر زمانے کی تم رگ اجان ہو اے عورت تجھے اسلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہو تمہیں معاشرے ملت تمہیں الفاس تمہیں مریم تمہیں تہلہ قاضی اور تمہیں ہونننی جینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس مرتعہ محاشرے میں نہیں روح پھوک گئی اے عورت تجھے اسلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے میں اپنی تقدیل کو اس شہر کے ساتھ سمعب کرنا چاہتی ہوں ملیں گے منزلے مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ملیں گے منزلے مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنے رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کرتا ہے ہم اپنے دل کے ہر قوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر قوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں السلام علیکم ہے